نمشکار دوستوں سواکت ہے آپ سبھی کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پی سی ایم بی ڈیجٹل کرکوی کلاسز پر بچوں امید کرتا ہوں آپ نے ابھی تک چل کو سبسکرائب کر لیا اگر نہیں کر رہا ہے تو اب اشکر کر لیجئے دیکھیں بٹا ہندی کی ورکشیٹ ہے 29 سانوری کی 10th کلاس کی تو پڑھتے ہیں دیکھیں کہ یہ تیرنگا لے کر کچھ شاید لوگ پریڈ کر رہے ہیں ایسا نظر آ رہا ہے دوڑ لگا رہے ہیں چاہے جو ہو دھرم تمہاری چاہے جو وادی ہو کیا مطلب ہے کہ تم چاہے کہیں رہتے ہو کوئی تمہارا دھرم ہو نہیں جی رہے اگر دیش کے لیے تو تم اپرادی ہو اگر تم دیش کے لیے نہیں جی رہے تو تم کون ہو اپرادی کی شرنگی میں مانے جاؤ گے جس کے ان اور پانی کا اس کایا پر رن ہے شریر پر جس کا رن ہے ان اور پانی دیش سے آتا ہے جس سمیر کا آتیتی بننا یہ عوارہ جیون ہے جس کی ماتی میں کھیل تندر پرنسا جلکا ہے جس دیش کی ماتی میں کھیلے ہو آپ اسی دیش کے لیے تمہارا ریک نہیں چھلکا ہے اگر اس دیش کے لیے تمہارا کھون نہیں کھولتا ہے نہیں چھلکتا ہے توارک کے نیالے میں تو تم پرتیوادی ہو نہیں جی رہے اگر دیش کے لیے اپرادی ہو اگر آپ نہیں مان رہے ہو تو آپ جو ہے پرتکول ستی میں ہیں نیالے کے لیے اور دیش کے لیے اپرادی ہیں جس کے پروت کھیت کھاٹیوں میں اکشے سمتا ہے جس کی ندیوں کی بھی ہم پر ماں جیسی ممتا ہے یعنی کہ جس کی پروت اور کھاٹیوں میں بہت زیادہ سمتا ہے بہت زیادہ اور جس کی ندیاں ہم پر ماں جیسے ممتا رکھتی ہیں جس کی گود بھری رہتی ہے ماتی صدا سوہاگن جس کی گود میں یا ماتی میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ کروپ سے لگتی رہتی ہیں ایسی سورگ سری کی دھرتی پیڑیت یا ہت بھاگن تو چاہے تم ریشم دھارو یا پہنے کھا دی ہو کہ تم چاہے ریشم کے کپڑے پہنو یا کھا دی کے نہیں جی رہے اگر دیش کے لیے تو تم کونو بٹا اپرادی ہو اب یہاں پر آپ کی پاس پہلا کوشن ہے کہ کبھی نے کوشن آپ سے کیا ہے کیا کوشن کیا ہے کبھی نے کہ بھئی کون کون جو ہے اپرادی کی طرح کاؤنٹ کیا جائے گا تو بھئی جو دیش کے لیے جیتے ہیں جو سوارت کے لیے جیتے ہیں عوارہ لوگوں کے لیے جو سوارت کے لیے جیتے ہیں جو دیش کے لیے جیتے ہیں جو دیش کے لیے نہیں جیتے ہیں اگر ہم سے یہاں پر یہ کہا گیا ہوتا تب تو ہم پھر بھی مان لیتے لیکن یہاں پر کیا کہا گیا یہاں پر کہا گیا جو دیش کے لیے جیتے ہیں تو وہ تو نہیں مان سکتے تو اپنے کو کیا ماننا ہے جو سوارت کے لیے جیتے ہیں ہمارے شریر پر دیش کا کون سا رن ہے تو دیش کے ان پانی کا ہمارے شریر پر رن ہے ہم اور ماں جیسی ممتع کس کی ہے دیش کے ندیوں کی توارک کے نیالے میں کون پرتیوادی ہے جو سویم کے لئے جی رہا ہے ہمارے دیش کی دھرتی کو سوارگ کیوں کہا گیا ہے تو یہاں پر پروت بھی بہت اچھے اچھے ہیں بھائی اس کے بعد ندیوں کی شمتہ ہیں ماں کی ممتع دھن دھانے تو سب ہی کارن ہیں پرستور پدھیانس میں ریشم اور خادی کرمشہ کس کے پرتیق ہیں تو ریشم اور خادی یہاں پر جو ہے پونجی پتی اور عام جنتہ کے پرتیق ہیں کہ یہ مہنگے جو بیکھتے ہیں وہ ریشم پہنتے ہیں گریب جنتہ خادی پہنتی ہے سمیر شبد کا کیا ارث ہے سمیر شبد کا ارث ہے ہوا تو بیٹا اسی کے ساتھ یہ ورکشٹ جو ہماری ہندی کے سماپت ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ورکشٹ ضرور اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے کو سبورٹ کرتے رہیں دھنیواد ویڈیوز کو لائک و شیئر بھی کریں